آؤ دوستو میں آپ کو کہہ اسے صحابی سے ملاقات کراتا ہوں وہ آج بھی وہ زندہ ہے وہ صحابی کوئی انسان نہیں وہ ایک درخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نو سال کے تھے تو اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام سے ہوتے ہوئے گزر رہتے تھے ادھر سے بھولا اے دادا کیا کیسا را سفر کیسا زیارت کی آچھا گیا ہوتھ دادا مرداؤ ٹاکٹ دادا پر کفل سب اسلام علیکم بھائی لوگ میں اس وقت دوں جوڑنگی رات دانی اممان میں آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسی تاریخی جگہ پر تو آج بھی وہ جھانڈ عرہ پر آئے چودہ سو سال سے زیادہ ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بھائے تھے بیٹھے تھے آج بھو جھانڈ عرہ پر آئے میں آگے جا کو آپ کو پورا بتا ہوں یہ اپنی بس پڑی بس ہے اپنے یہاں سے کلومیٹر پڑھ رہا اپنے کو سجرے صحابی پر دیڑھ سو کلومیٹر آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں یہ ہمارے جاہید بھائی اور میرے باجو منی رول اور یہ ہمارے نسار بھائی اور یہ کلکتہ سے باقی زیادہ تار لوگ منگلہ دیس سے ہیں یہ اپنا حبیب دادا ایک لمبر نین مارا دکھ دمست معلومی نہیں پڑھ رہا کیا ہو راج بھاجو ما شاہ اللہ نظر آ چکا بھائی اپنے کو پیڑ وہ جھاڑ سجرے صحابی جزر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جھاڑ کے اوپر ساتھ میں جو آج بھی ہرابر آئے ہیں بھائی لوگ الحمدلی اللہ دیٹھ سو کلومیٹر پرستہ پورا پار ہو چکا ہے ہمارے ساتھ میں دکھا باقی ہے دولا ہے نسار بھائی اور حبیب ہے دادا اور دادا ہے اور دادا ہے اور اب مشرف ہے چلو بھائی لوگ ابھی دکھا دیں آپ کو پورا اچھے سبات آتے ہیں ابھی پہلے یا نہیں تھا کیا بھی ہے بات نے بنے یہ ہمیں چھ سال پہلے آیا تھا کیا بھی نہیں تھا اس ٹیم پہ زیادہ بنگلہ دیسی آرے ہیں در پہ فیلپینی نی آتے ہیں فیلپینی ہوئے بنگلہ بھی زیادہ اس سے پہلے بنگلہ دیسی تھے لگتا ہے ٹکیٹ ٹکیٹ ہوگی آگے میرے خال سے جتا خرچہ کریں نہ لگ رہا ہے ٹکیٹ ہو سکتی آگے سکون دکھڑا ہے در پہ آؤ دوستو میں آپ کو ایسے صحابی سے ملاقات کراتا ہوں وہ آج بھی وہ زندہ ہے وہ صحابی کوئی انسان نہیں وہ ایک درخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نو سال کے تھے تو اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام سے ہوتے ہوئے گزر رہتے در سے جب کافلہ اس درخ کے پاس پہنچا تو گرمی کی صدت کی وجہ سے کافلہ پھر درخ کی نیچے بیٹھ گئے لیکن ہمارے نبی درخ کے پاس دوب میں کھڑے ہو گئے تو اس درخ نے اپنی شاکھوں سے رسول اللہ کی طرف جھک کر سایا کیا جدر جدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہ اس طرف سایا کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا دیا ہیں جو آج بھی وہ چودہ سو سال سے اپر ہو گیا وہ جھاڑ آج بھی وہ ہرہ بھرہ ہے اسی لیے اس درخ کو ایک صحابی کا لکب ملا تب ہی سے ہی اس درخ کا نام صحابی درخ پڑا زیادہ تر لوگ کو پتا نہیں یہ درخ کہاں پر ہے یہ جوڈن میں ہے سوائے اس پیڑ کے علاوہ کوئی بھی دور دور تک ایک بھی پیڑ نہیں پڑا اممان سیٹی سے پہنچنے کے لئے ہم کو دیڑھ سو کلومیٹر لگا یہاں پر اور پندرہ کلومیٹر باقی تھا رہستہ تو جب ہی سے ہم کو ایک بھی درخ نظر نہیں آیا بڑا درخ چلو آپ کو دکھاتے آگے سے نجک سے پھلے اندر جا سکتے تھے اچھے سال کو لیا تھا میں اندر گیا تھا اس کے بعد میں پھلی کا کر رہی تھی وہاں پہ کیا بولے بہندری جی جھاڑ گئے تاویز وغیرہ تاکے وغیرہ پتے توڑ لے جا رہی لگڑیاں توڑ لے جا رہی تھی اس وچے سے کیا پورا جالی مار دیا بان کر دیا پورا آج دیکھ رہے نہیں یہ دونوں اپنے بندو دادا ہے ہمارے ساتھ میں اسو ہے حبیب دادا ان کے سالے صاحب الحمدللہ زیارت ہو گئے یہاں پہ چھوٹا سا تلاب ہے وہاں پر بنائے کچھ اچھا خاصا بنائے سمجھو کام ہو چکا ہے دیکھتے جاگی چھے سال پر لے کچھ دیں تھا اور آپ دکھایا نا میں نے ایک بھی جھاڑ نہیں ہے پھر ایک بار دکھوں گا یہ جھاڑ کے لابا کوئی جھاڑ بڑا نہیں ہے یہ پورے ایریا میں پورا گاؤں دیکھتا ہمیں پورے گاؤں میں نظر نہیں آ رہا ہے ہم آنے ٹیب راستے میں بھی یہاں پہ کئی نظر نہیں آیا دیکھیں بھائی لوگ بھولونا آپ کو بڑا جھاڑ کئی نہیں ہے یہ جھاڑ کے لابا جھاڑ کو دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج تک بھی جھاڑ ہرا برا جواں یہ رہاں ادھر پہ میں تو پورا کیامرا گھمارا ہوں تم کئی نظر نہیں آ رہا خالی چھوٹا سا جھاڑ کو برسی ہے چھوٹا سا جھاڑ آئی ہے بس ایک دو تین چار جھاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے تو ابھی جا رہا ہوں بھائی یہاں پر چھوٹا سا تلاب ہے چھوٹا سا پانی کا ہے تلاب تو ادھر جا رہا ہوں بھی بہت دھوپ ہے بہت دھوپ ہے بھائی بہت دھوپ ہے یہاں پہ کچھ میں گھار سے 43 44 ہوسان گھد دھوپ ہے دھوپ اتنی طڑق ہے دھر پہ تکیسے کے لئے صرفت کو بھائی 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 تو بھی یہاں پہ لے گاں وہیں زیادہ پی کو لگتا ہے تھندے دھوپ لگنا ہے نہیں بولے اس میں زیادہ زیادہ پی کوئی سمجھا نہیں بھییاں پورے بنگلہ دل سیاں تو اس میں آج کے ٹور میں 15 کلومیٹر دور 12 کلومیٹر دھوڑ ڈھوڑ دھوڑ تک کئی پانی نظر نہیں آرہا نا ایک گھر ہے نا ایک بنگلہ ہے کچھ کچھ نہیں ہے در پہ یہاں پر تھوڑے بہت حجوب خجوب دیکھا میں نے جپڑی ہو در پہ میں آپ کو دکھا تا ہوں دوپ بہت ہے بھائی حالت خواب ہیاری سا آمد ہی ہے جس سے پانی میں گیا ہے کہ چکر زیادہ پانی میں ہے ایسا تھنڈا ہے پانی بھو تھنڈا ہے پانی بھو تھنڈا ہے بھو رو رہی ہے آیا تھنڈا ہے پانی اور اوپر کا پانی تھنڈا ہے وہ بھی گرم نہیں اوپر کا پانی مٹی ہے مٹی مجھے سے ہو رہا ہے کہ بھو تھنڈا پانی ہے دیکھا ان کو بھی دیکھا اوٹر رہا تھا پانی میں بریج پہ لیٹ ہوتا تو ایک گھنٹا بولا چلو ابھی جا رہا ہوں اس بریج پہ ہمارے نشار پہ ادھری چھیں ہم بھی جاتے ادھر پہ دیکھتے کائیسا منظر نظر آ رہا ہے اوپر سے نیچے گا یہ پانی کا کائیسا منظر آ رہا ہے کائیسا بھی آ رہا ہے اوپر سے اوپر آ رہا ہے اوپر آ رہا ہے پانی کہاں جا رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اپنے لوگوں پڑھے آگے چھڑنا پڑیں گا یہاں سے یہاں جنجیر لگائیں گنیمہ چلو اچھی بات ہے بھائی بھی سیلپ نہیں مارا الحمدللہ شروز بیٹ شن کو کسا کھڑی تھا چپلک چڑھ سا چڑھ لیا ہم نے اوپر اوپر ہوا اس نے نسار بھی توجہ رو میرے ہیں وہ پانی یہ تک آ کر رکھ گیا ہے پانی کہاں جا رہا ہے کیا نہیں نسا رو یہ پانی وہاں بھی ہیں وہ روما وغیرہ قبیلہ وہاں پہ جاتا تھا شاید پانی کبیلہ نہیں ہے چوپڑ پٹے مار گو رہیوں نے ہمیں بمبو ٹمبو چاہتے ہیں سر بھئی مزا آتے ہیں مزا آتے ہیں مزا آتے ہیں کچھ پورا کچھ بھی نہیں ہے بہت دوب ہے بھائی بھلا یہ دو بھائی لوگ کسی طلاب ہے چھوٹا سا یہ ہمیں بھائی بھائی بس کے پاس ابھی بہت لیٹ ہو گیا بھائی لوگ ابھی مجھے ہم دیکھ سی برمیاد ٹھیک ہے ابھی ہم بہت لیٹ ہو ہاں ہم دونوں ہی اخری بچے بس بس لاشتم میں ہم دونوں کے لیٹ ہو چکا ہے ٹھیک بھائی سو بس میں بیٹھیں جا کر ابھی جارہی ہم ڈیٹ سی ٹھیک ہے یہ بلوگ کو ہی برگا ہے تو ملتا ہے سنی نیو بلک لکر اگلا بھلوگ ڈیٹ سی کا بھولا 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 کیا اس را سفر بھولا Who موسیقی موسیقی